اور موسم کا احوال سامیہ سے جانتے ہیں سامیہ بتائیے گا موسم کیسا رہنے والا ہے آج کا موسمیات کا یہ ہی بتایا رہا ہے کہ آج اور جو کل ہے وہ موسم جو ہے وہ اسی طرح ہی گرم رہنے والا ہے بارش کا جو ہے وہ بھی تو کوئی مکان ظاہر نہیں کیا جا رہا آسمان پر ہلکے بادل تو موجود ہیں لیکن جو ہے وہ بارش کے کوئی مکانات موجود نہیں ہیں آج جو ہے وہ ہوا بھی نہیں چل رہی ہے اور جو موسم ہے آج سارا دن وہ اسی طرح ہی گرم رہنے والا ہے اگر بات کی جائے درجہ حرارت کی تو آج کم سے کم جو درجہ حرارت ہے وہ 28 دگری سینٹی گریٹ ہے جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 28 دگری سینٹی گریٹ ہے اور یہی ہے کہ آج پورا دن ہی موسم اسی طرح ہی گرم رہنے والا ہے لیکن منیبہ اگر بات کی جائے یہاں پر فیزائی آلوگی کی تو لاہور شہر ایک بار پھر فیزائی آلوگی کی پیرس میں پہلے نمبر پر آ گیا ہے آج شہر کا اوستیر قوالیٹی انڈیکس 166 ریکارڈ کیا گیا ہے جو فیزائی آلوگی ہے اس میں اضافہ ہو گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو گرمی کی جو شدت ہے اس میں بھی ہمیں اضافہ ہی دیکھنے کو آ رہا ہے اگر بات کی جائے شہر کے مختلف علاقوں کے ایئر قوالیٹی انڈیکس کی تو آج جو ہے جوہر ٹاؤن کا 158 ریکارڈ کیا گیا ہے اسی طرح ہی کوٹ لکپت کا بھی 158 ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ کینٹ کا جو ہے وہ 280 ریکارڈ کیا گیا ہے سارا دن ہی موسم جو ہے وہ گرم رہنے والا ہے بارش کے جو ہے وہ ابھی تک کوئی اکانات ظاہر نہیں کیے جا رہے اگر اسی طرح ہم بات کریں ہوا بھی نمی کے تناسر مطلب آج سامیہ پلیزنٹ موسم ہی ریکارڈ کیا جائے گا ہوا بھی چلے گی اور ہم آسمان پر بادل بھی دیکھیں گے اور سورج بھی چمکتا ہوا ہمیں نظر آئے گا آپ کے جائے موسم کے حوالے سے تو آج جو ہے وہ ہوا کی جو شدت ہے وہ بہت کم ہے یہی دیکھا جائے گا کہ آج جو سارا دن موسم ہے وہ گرم رہنے کے ہی امکانات ہیں کیونکہ موسم جو ہے وہ بدل رہا ہے اس لیے جاتی ہوئی جو سردی ہے وہ بھی آپ کو بیمار کر کے جا سکتی ہے یہی دیکھا جا رہا ہے اپنے اردگرد پر ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ آج کل جو لوگوں کو ہے خانسی زکام نرسلہ ہے کیونکہ جو جاتی ہوئی سردی ہے لوگ اس میں اپنا خیال نہیں رکھنے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے یہ ان کو بیماری ہو جاتی ہے اگر اسی طرح بات کی جائے بہار کی تو بہار کا جو موسم ہے وہ آ گیا ہے ہم پیر سے یہی دیکھیں گے پیر سے سنڈے تک جو ہے وہ جلانی پارک میں فیسٹیول رکھا جائے گا جس میں تیرہ مختلف تقریبات ہوں گی اور جو نہوریوں کے لیے یہ اچھا موقع ہے کیونکہ موسم بھی بدل رہا ہے بہار کا موسم آ رہا ہے تو وہ جلانی پارک جائے اور اپنے دوستوں اور فرنڈز کے ساتھ فیملی کے ساتھ خوب انجوائے کریں مطبقہ یہ جشنے بہارہ میلے کا بھی آگاز ہو جا رہا ہے پانچ سے جناب بارہ تک کی تاریخ دی گئی ہے تو مجھے بتائیے گا کہ آپ کے پاس اس کے حوالے سے اپ ڈیٹس ہیں کہ اس کی تمام طرح تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں جلانی پارک میں جلانی پارک میں جو ہے اس کی تیاریاں جو ہیں وہ بھی تک جاری ہیں کیونکہ جو ہے ابھی کل کا جو دن ہے وہ بھی تیاریوں میں ہی ایسے ہی گزر جائے گا منڈے سے ایجو فیسٹیول کا انعقاد کیا جائے گا اس میں جو ہے داستان گوئی ہوگی مختلف قسم کی تقریبات ہوں گی تیرا تقریبات کا بتایا جا رہا ہے کہ تیرا دیفرنٹ تقریبات ہوں گی نہ صرف یہاں پر بلکہ شاہی کلہ اور مال روڈ پر بھی اس کی تقریبات ہوں گی تو یہ اچھا موقع ہے کہ اپنے پرنڈز اور فیملیز کے ساتھ آپ جائیں اور انجوائے کریں بلکل ایسے ہی ہے ہم لوگ تو انجوائے کریں گے اور ہمارے دیکھنے والے بھی سامیہ انجوائے کریں گے آپ ویکنڈ کس طرح انجوائے کرنے والی ہیں کوئی پلان آؤٹ کی ہے آپ نے یہ ہی دیکھا جا رہا ہے کہ میں جو ہوں وہ باہر جاؤں گی ڈیفرنٹ سکول کالجز میں بھی ہم یہ ہی دیکھتے ہیں فیسٹیبلز ہوں گے باغے جناب میں بھی جو ہیں وہ پھول کھل گئے ہیں بس یہ ہی ہے کہ باہر جائیں گے اور انجوائے کریں گے آپ کو پتہ ہے لاہوری جو ہے وہ کھانے پینے کے بڑے شوکین ہے تو اسی طرح میں بھی ہوں باہر جاؤں گی کیا بات ہے آپ بھی کھانے پینے کی شوکین ہے کیا کھانے میں پسند ہے آپ کو یہ مجھے کھانے میں بریانی بہت پسند ہے اس بریانی کا اپنا ہی مزہ ہے لاہوری بریانی شوکھ سے کھاتے اسی طرح یا دیکھا جاتا ہے سندے کا دن ہوتا ہے سندے کا دن رکلی میں winners ناشتہ کرنے کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے یہی دیکھتا جاتا ہے کہ سندے کی دن ہم جاتے ہیں تو اینارکلی میں لوگوں کا خوب رس никто رکا رہتا ہے اور میں بھی اسی طرح ہوں کہ ہر سنڈے میری کوشش ہوتی ہے کہ فیملی کے ساتھ جو ہے وہ باہر جائے جائے اور انار کلی کا مزے کا کھانا کھایا جائے نان چنے حلوہ پوری بھونگ پائے ان کا اپنا ہی حقہ ہے بلکل ایسے ہی ہے جناب ویکنڈ پر اسی طرح کے باہر جا کے ناشتے کیے جاتے ہیں اور ویکنڈ کو بھرپور انداز سے جناب انجوائی کیا جاتا ہے اور سامیہ سعید ہمارے ساتھ موجود تھی موسم کا احوال ہمارے ساتھ شیئر کر رہیتی سامیہ آپ کا بہت شکریہ